مدھر پردیش میں کرمچاریوں کے ڈی اے بڑھانے کو لے کر سیاست شروع ہو گئی ہے کانگریس پرابکتہ بھوپیندر گپتہ نے کہا کہ سرکار کو کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی مہنگائی سے رہت دینے کا کام کرنا چاہیی برتی مہنگائی کے وجہ سے عام آدمی پریشان ہے تو وہ بی جے پرابکتہ نیہا بگگا کا کہنا ہے کہ سرکار نے کرمچاریوں کے ساتھ کئی وشیو کو لے کر چرچہ کی ہے کیندر اور راج کے کرمچاریوں کا ڈی اے دیوالی تک پھر سے بڑھانے کی قواعد چل رہی ہے لیکن راجستان اور چھتیزگڑ کی جب آپ نے بات کی تو تھوڑا سا دھیان میں لینا پڑے گا کہ آج راجستان میں ہر دوسرا وقتی جو ہے یوہا خاص طور پر وہ بیروسگار ہے جو گراجویٹ ہے پھر آپ ایک مدہ شراب کا لے لیجئے تو گنگا جل ہاتھ میں لے کے کانگریس پارٹی نے چھتیزگڑ میں کہا تھا شراب بندی کریں گے اس فورمولے پہ فیل ہو گئے مدی پردیش میں آجائیے دوہزار اٹھارہ چناؤں سے پہلے کملنات جی نے پینچن بڑھانے کی بات کی کچھ بڑھ کر نہیں پہنچا کملنات جی نے کسانوں کی کرجمافی کی بات کی خود راحل گاندی جو اس سمیں تدکالین ادھیکش تھے ان کی بات کو نکار دیا چھوٹا بنا دیا بیروزگاری بھتتا چار ہزار روپے کچھ نہیں کیا کملنات جی نے بیٹیوں کی بیوان اکاکہ انکی آون ہزار روپے کہا تھا ان کی شادی ہو گئی بچے ہو گئے پر وہ کلیکٹر ریٹ کے چکر کاٹتے رہے آج مدی پردیش کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے لگا تار جو ادھیکاری کرمچاری ہیں ان کا ڈی اے بڑھانے کا کام کیا ہے دیوالی دیکھتے وہ ان کو تحفہ دینے کا کام کیا کینڈر کی سرکار کی ترج پر ساری دریں کر دی ہیں تو یہ سپشت دکھاتا ہے کہ ایک کانگرس پارٹی ہے جو چناؤ سے پہلے ایسی پیکیجنگ دکھاتی ہے کہ چناؤ کے بعد جب وہ کھلتی ہے تو کھوکھلا پروڈکٹ اندر ہوتا ہے سرکار جو ہے ڈی اے بڑھا رہی ہے اور ساتھ میں اس بات سے انکار کر رہی ہے یہ لگا تار کہ مہنائی نام کی چیز کہاں ہے مہنگائی تو اس دیش میں ہے ہی نہیں آر بی آئی ریپوریٹ بڑھا رہا ہے مہنگائی کو نیانٹر کرنے کے لیے اور بھارت کی بطر منترانی کہہ رہی ہے کہ ہندوستان میں کوئی مہنگائی نہیں ہے لیکن یہ ڈی اے اس بات کا دیو تک ہے کہ بھارت میں مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں اور سرکار جو ہے دوسرے راستے سے اس مہنگائی کی رہت پہنچانے کے لیے بیوش ہے اس راحت کے لیے ہم سرکار کو دھنیا بات دیکھیں لیکن انہیں یہ سویکار کرنے چاہیے سارو جنگی روپ سے کہ یہ دیش کے لیے مہنگائی اصحنی ہو گئی ہے کرمچاری کو تو راحت مل جائے گی جنتہ کو راحت کیسے ملے گی اس پر سرکار کو جواب جانا چاہیے